بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے چوتھا بارہ پورا پڑا گیا ہے اور پانچوہ سے بارہ آدھا پڑا گیا ہے چوتھے بارے کی سب سے پہلی آیت ہے لَن تَنَالُ بِالرَّحَتَّةُن فِقُونِ مَّا تُحِبُّونِ تم نیکی کے کامل درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچنا کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیم علیہم اجمعین کا معمول یہ بنا اور صحابہ نے اپنے جذبے کا اس طرح اظہار فرمایا جیسے ہی آیت نازل ہوئی مدینہ کے اندر انسار کے اندر سب سے زیادہ مال لارتے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا اس باغ کے اندر ایک قوہ تھا جس کا نام بیرحا تھا یہ وہ باغ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے اور اس قوے کا پانی آپ پیا کر دے دیں اس قوے میں میٹھا پانی تھا آپ علیہ السلام کبھی کبھی اس میں تشریف لایا کرتے تھے یہ جو جگہ ہے مسجد نبوی کے اندر باب مجیدی جو ہے اس کے سامنے یہ جگہ ہے آس تو یہاں پر عمارت بنی بھی ہے تو یہ باغ اتنا قیمتی تھا کہ اس میں میٹے پانی کا قوہ تھا اور حضور تشریف لایا کر دے دیں جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دو صدی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی یہ باغ مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ باغ تو تمہارا بڑے نفع بخش باغ ہے فرمایا میں اس کو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے عیزہ اقاری پر صدقہ کر دو اپنے رشتے داروں پر تو انہوں نے اس باغ کو اپنے چاچہ ذات بھائیوں کے اوپر تخسیم کر دیا اسی طرح روایتوں میں آتا ہے حضرت بن حاریسہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ایک گھوڑا لے کر فرمایا اللہ کے نبی یہ گھوڑا مجھے انتہائی پسند ہے میں یہ چاہتا ہوں اس کو اللہ کے لئے صدقہ کر دو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کی ایک باندی تھی حضرت عمر کی جس سے آپ کو انتہائی محبت تھی اللہ کے لئے اس کو آزاد کر دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی باندی تھی جس سے انتہائی محبت تھی اللہ کے لئے آزاد کر دیا صحابہ جیسے ہی آیتوں کا نزول ہوتا تھا فوراں اس کے اوپر عمل کیا کر دے دے اس سے یہ بات بھی معلوم ہو ہی کہ جس طرح ہم صدقہ جس طرح ہم جو ہے اللہ کے لئے عطیہ لوگوں کو دیتے ہیں اسی طرح اپنے عزہ اقاری پہلے مستحق ہیں اس کے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے رشتہ داروں پر اس کو خرج کر دو ساری دنیا کے اندر تو ہم تلاش کرتے ہیں محلے کے اندر تلاش کرتے ہیں لیکن رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مال میں سے صرف زکاة ہی ادا کریں زکاة تو فرض ہے لیکن آپ کے عزہ اقاری پہلے رشتہ دار جو ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بہن پر آپ کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور بھائی پر آپ کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور چاچا پر آپ کی ذمہ داری ہے اپنی پھوپی پر جو نادار ہے مفلس ہے اپنی خالہ پر اپنے مامو پر اپنے مال میں سے عطیات کو خرج کیا کریں جو مال اللہ نے محبوب تمہیں دیا ہے دوسروں پر خرج کریں بہتر ہے بہت اچھی بات ہے لیکن سب سے پہلے اپنے رشتہ دار ہیں رشتہ دار پر خرج کرنے میں ڈبل ثواب ہے ایک صلح رحمی کا بھی ثواب ہے ایک اللہ کے لئے دینے کا بھی ثواب ہے فرمایا تم نیکی کو جب تک نہیں پہنچ سکتے بر کہتے ہیں ایسا مال خرج کرنا کہ جو آدمی کو محبوب ہو چاہے وہ مال کم قیمت کا ہو چاہے وہ مال زیادہ قیمت کا ہو جو آدمی کو مال محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرج کرنا ممہ تو حبون سے بتایا ممہ کے اندر کہ ایسا مال خرج کرو جو اچھا مال ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا اچھا مال خرج کر دو لیکن کرو اچھے مال کے اندر سے خرج اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسی بارے کے اندر تیسرے صفحے کے اوپر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخریت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے تأمرون بالمعروف اچھائی کا حکم کرتے ہو و تنہون عن المنکر برائی سے روکتے ہو و تؤمنون باللہ اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو خیر امم کہا ہے یہ امت کئی درجے سے دیگر امتوں کے اوپر افضل ہے دیگر امتوں سے بہتر ہے سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کو بہترین امت کہا ہے اس امت کی دوسری امتوں پر فضیلت ہونے کی اور بھی وجہ علماء نے لکھی ہے اس امت کے لئے کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَوْ وَسَتَا ہم نے تمہیں اعتدال درمیانی مزاج والی امت بنایا ہے یہی وہ امت ہے جس کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کری جس امت میں آنے کے لئے یہ اس امت کے بہتر ہونے کے لئے یہ دلیل ہے یہی وہ امت ہے جس میں حضرت امام مہدی آئیں گے یہی وہ امت ہے کہ جس کو پانچ وقت کی نماز دی گئی لیکن ثواب پچاس نمازوں کے برابر دیا گیا یہی وہ امت ہے جسے عشاء کی نماز دی گئی اس سے پہلی امتوں میں عشاء کی نماز نہیں تھی یہی وہ امت ہے قیامت کے دن جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ اور پی اور چہرہ جو آزائے وضو ہیں وہ روشن ہوں گے چمک رہے ہوں گے یہی وہ امت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی بھیجنے کے اعتبار سے سب سے آخر کے اندر آئے ہیں لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں گے یہی وہ امت ہے کہ سب سے پہلے جس کا حساب کتاب ہوگا یہی وہ امت ہے جس کا خوز قیامت کے دن سب سے زیادہ وسی ہوگا یہی وہ امت ہے جس کے لئے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا یہی وہ امت ہے جس کے روزے دار کی موکیبو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے یہی وہ امت ہے جس کے لئے سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے شیعتین کو قید کیا جاتا ہے اور افطار کے دن آخری روز اس امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے الغرج اس امت کے اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائی احادیث میں اور قرآن میں ذکر کیے ہیں لیکن اس امت کی یہاں پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تم بہترین امت ہو اس لئے کہ تم اللہ کی مخلوق کے نفع کے لئے نکالی گئی ہو تم آئے نہیں تمہیں بھیجا گیا ہے اخرجت لنناس تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر اچھائی کا حکم کرو برائی سے منع کرو پہلی امتوں کے اندر بھی یہ فریض آتا لیکن اتنے احتمام کے ساتھ نہیں تھا جتنا اس امت کو دیا گیا و تؤمنون باللہ اور اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آؤ اللہ کی ذات پر ایمان لانا جبکہ ایمان سب سے بنیادی چیز ہے لیکن اس کو بعد میں ذکر کیا عمر بالمعروف نہیں عن المنکر کو پہلے ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جو امتیں تھی ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے لیکن جس امتیاز کے ساتھ جس خصوصیت کے ساتھ عمر بالمعروف اچھائی کا حکم برائی سے روک رہا اس امت کو دیا گیا اس سے پہلی امتوں میں یہ بات نہیں تھی امتوں کے اندر وہ بات تو تھی کہ عمر بالمعروف کرتے تھے لیکن اتنا احتمام نہیں تھا اس لئے پہلے ان دونوں چیزوں کو ذکر کیا اللہ مہ کرتو بھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ امت عمر بالمعروف اور نہیں عنی المنکر کرنا چھوڑ دے تو پھر اس امت کے لئے یہ خیر امت اور بہترین کا لقب نہیں ہے تیسری بات پانچوے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا یا ایوہا اللہ دین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم ستارا حتی تعلموا ما تقولونا اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کے اندر ہو یہاں تک کہ تم یہ بات جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس آیت کا شان نزول یہ ہے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی دعوت کری جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب ایک مرتبہ میں حرام نہیں ہوئی ہے بلکہ آہستہ آہستہ حرام ہوئی ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ مکہ مدینہ عرب کے لوگوں میں شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی اسی لئے شراب کے دو سو نام انہوں نے تجویز کیے تھے صبح کی شراب کا نام الگ تھا شام کی شراب کا نام الگ تھا ناشتے کے وقت میں الگ تھا دوپیر کے وقت میں الگ تھا جس کے گھر میں پرانی شراب ہوتی تھی لوگ اس کے اندر رشتہ کرنا ایک فخر کی چیز سمجھا کر دے دے اسی طرح مرنے والا مرتے وقت یہ فخر سمجھتا تھا کہ آخری گھوٹ وہ شراب کی پی کر دنیا سے جائے کیونکہ شراب سب سے زیادہ محبوب تھی تو شراب ایک دم سے حرام نہیں قرار دی گئی بلکہ آہستہ آہستہ تقریباً چار مرتبہ شراب کا حکم قرآن میں آیا پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اس آیت کے بارے میں لکھایا گا تبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی دعوت کی لوگوں نے کھانا کھایا اس کے بعد شراب پی کیونکہ حلال تھی اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت کے اندر حلال تھی اس وقت سے شراب پی اور اس کے بعد آپ نماز کے لئے کھڑا ہوئے مغرب کی نماز پڑھانے کے لئے تو آپ نے نماز میں سورہ کافرون بڑھی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اے اللہ کے نا فرمانو جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو نشے کی حالت میں یہ لفظ نکل گیا ہم بھی اس کی عبادت کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس پر بڑا وہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات گی تو اللہ نے آیت نازل فرما دی اے ایمان والو نماز کی حالت میں شراب کے قریب بھی مج جاؤ پھر اگری آیت کا نزول ہوا حضرت عمر کی خواہش تھی کہ اللہ شراب کے بارے میں صاف ہے اور واضح حکم فرما دیں تو اللہ تعالی نے حکم فرما دیا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ شراب جوا سکتے بازی یہ سب اللہ کی طرف سے حرام کر دیا اے ایمان والو اس سے بچو بس کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک منادی سے کہا جاؤ اعلان کر دو مدینہ کی گلیوں میں ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی اَلَا اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ خُرِّمَتْ جان لو آج سے شراب حرام ہو گئی بس لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اعلان کرنے والا کون تھا کان میں آواز پڑی لوگوں نے اپنے گھروں سے شراب کو بہا دیا کیونکہ اب اللہ کے حکم کی عظمت بیٹھ چکی تھی دل کے اندر ایک حکم کے اوپر لوگوں نے اپنی شرابوں کو بہا دیا ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس کہنے لگے کہ میں نے شراب سے حرام ہونے سے پہلے بڑا نفع کمائیا تھا کیا میں اس نفعے کو حج کے اندر لگا دوں کیا اس نفعے کو اللہ کے راستے میں لگا دوں اللہ کے نبی علیہ السلام صلات و السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے خبیص اور حرام مال کو قبول نہیں فرمائیں گے یعنی ایسا نہیں ہے کہ حرام مال کو ایسی جگہ پر لگایا جائے کہ جہاں پر ثواب کا اور خیر کا کام ہو جیسے مسجد ہے جیسے مدرسہ ہے یا کوئی اور جگہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا پھر حرام مال کا حکم کیا ہے فرمایا کہ حرام مال کا حکم یہ ہے کہ جہاں سے وہ آیا ہے اسی جگہ پر اس کو واپس لوٹا دیا جائے اگر کسی انسان کی طرف سے آیا ہے اگر بینک وغیرہ کے ذریعے سے آیا ہے تو اگر سرکاری بینک ہے تو اسی واسطے سے اس کو لوٹا دیا جائے سرکار کی طرف انکم ٹیکس سیل ٹیکس ہاؤس ٹیکس ان ٹیکسوں کے اندر اگر سرکاری بینکوں کے ذریعے سے آیا ہے اور اگر کسی آدمی کی طرف سے آیا ہے تو اس کو واپس لوٹا دیا جائے اور اگر کوئی لوٹانے کی شکل نہیں ہو تو کسی غریب کو بغیر سواب کی نیت سے دے دیا جائے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق نصف